بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم حدیث نمبر انیس پڑھیں گے حدیث نمبر انیس ہے احساسِ ذمہ داری پڑھتے ہیں ترجمہ اور تشریح حدیث نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّكُمْ رَائِن وَقُلُّكُمْ مَسْئُولًا عَنْ رَأَيَّاتِهِ تم سب نگبان ہو تم سے ہر ایک نگبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی ریت کے بارے میں جواب دے ہے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں قُلُّكُمْ تم سب رَائِن نگبان ہو وَقُلُّكُمْ وَقُلُّكُمْ وَرْتُمْ سَبْ مَسْئُولٌ جواب دے ہو عَنْ رَأِيَّاتِهِ اپنی ریت کے بارے میں اس لحاظ سے ہر شخص پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری آئیت ہے اور اس کے اندر اس کے ماتعد جو لوگ ہیں اس شخص سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان پر کوئی ذمہ داری آئیت کر دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو ان کے ماتعد کر دیا گیا ہے اور وہ ان کا وارث ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کی جائے گا رائی کا مفہوم دیکھتے ہیں حدیث میں رائی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے چرواہ پیڑ بکریاں چرانے والا اپنے ریوڑ کی دھیکبال اور نگبانی کرنے والا تاکہ کوئی جہانور ادھر ادھر بھٹک نہ پائے اور کوئی درندہ موزی جانور ان کو چیڑے پھارے نہ اور انہیں کوئی نقصان نہ پنچائے ارشاد باری تعلیٰ ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اس دنیا میں ہر شخص اپنی جگہ نگبان اور ذمہ دار ہے جو لوگ اس کے ماتحت ہیں وہ اس کی رئیت ہیں اس کی ریایہ ہیں اس کے بارے میں وہ جواب دے ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کرے گا ذمہ داری کا مفہوم کیا ہے احساسے ذمہ داری کسے کہتے ہیں ذمہ داری کا مفہوم کیا ہے اس دنیا میں ہر شخص اپنی جگہ نگبان اور ذمہ دار ہے اور جو لوگ اس کے انڈر ہیں اس کے ماتحت ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دے ہے اور ذمہ داری کا دائرہ ایکار کیا ہے ذمہ داری کا دائرہ بہت وسیع ہے مسلم معاشرے میں ہر ایک پر دوسرے کی ذمہ داری آتی ہے مثلا انبیاء پر اپنی امت کے بارے میں اور امت پر اپنے انبیاء کے بارے میں اسی طرح ایک خندان میں باپ اپنے خندان اور اولاد کا ذمہ دار ہے وہ ان کا نگبان ہے اللہ اسے پوچھے گا کہ تم نے اپنے خندان کو رحمان کی راہ پر چلایا یا شیطان کی راہ پر اولاد کی تربیت کیسے کی انہی حلال کھلایا یا حرام کھلایا اسی طرح اس مرد کے انڈر جو لوگ ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے گا شہر سے بیوی کے مطلق تو بیوی سے شہر کے مطلق سوال کیا جائے گا تم اس کی مطاعت تھی کیا تم نے اس کے اقام کو تسلیم کیا اس کی حکم عدولی تو نہیں کی اسی طرح شہر سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کے نگبان تھے تم نے اس کے ذمہ داری اچھے سے نبھائی اولاد سے پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کا کتنا اعترام تم نے کیا کیا جس طرح حکمیں ان کا عدب اترام کرنے کا ان کا حکم ماننے کا کیا تم نے یہ کام کیا اس لئے ہر شخص سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام سے اس کے مقتدیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر میکمے کا افسر اپنے میکمے کا ذمہ دار ہے گورنر اپنے صوبے کا ذمہ دار ہے صدر پورے ملک کا ذمہ دار ہے اور وزیراعظم سے پوچھا جائے گا تم نے حکومت کیسے کی اس طرح ہر شخص پر ہر طبقے پر ہر اکمران پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اگر باپ کے اوپر بیوی کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے تو بیوی پہ اس سے آگئے اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے بچوں پہ آگئے اپنے بہن میں یوں کی ذمہ داری ہے میں نے بھی ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے اور اس نے اسی طرح چلنا ہے قرآن میں ذمہ داری اور جواب دہی سے متعلق ارشاد باری طالعہ ہے ترجمہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تعالی نے انسان کو جو جسمانی اعضاء عطا کیا ہیں ان کے بارے میں بھی انسان سے سوال کیا جائے گا کہ جو آنکھ ناکھ کان اور دل تمہیں عطا کیے گئے تھے بتاؤ کیا ان سے تم نے وہی عمل کیے جن کا کرنے کو حکم دیا گیا تھا اگر کانوں سے برائی کو بدی کو گیبت کو سننے سے منع کیا گیا تھا تو کیا اپنے کانوں سے ان چیز کو روکا ہے اور اگر موسیقی اور اس طرح کی چیزیں اس سے روکا گیا تھا فہش کلمات سے روکا گیا تھا تو کیا کانوں کو ان چیزوں سے روکا ہے کیا آنکھوں کو بے ہیائی کے کاموں سے روکا ہے برائی اور بدی دیکھنے سے روکا ہے کیا دل میں گندے خیالات نجس خیالات اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہونے سے روکی ہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی سے اللہ تعالی انسان سے سوال کرے گا حضرت عمر کا کول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوکھا مر گیا تو عمر قیامت کے روز خدا کے سامنے تو جواب دے ہوگا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی ریایہ نہیں تو اس کے جسمانی اعضاء ہی اس کے ریایہ ہیں جن کے بارے میں وہ جواب دے ہوگا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس انسان پر جو ذمہ داری آیت کی ہے انسان ان کا جواب دے ہے اور یہ جواب دے ہی انسان کو دینی پڑے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ بنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا مجھے مشرقوں مغرب کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور میں خدا کے سامنے جواب دے ہی سے ڈرتا ہوں ہمارے ہاں تو حکمران حکمرانی میں آنے کے بعد انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی تو حکمران تھے حضرت عمر سے بہتر کوئی حکمران نہ تھا اور عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سے بھی بہترین حکمران کوئی نہ تھا تو اس حدیث بارکہ کا حاصل بیعث یا عملی زندگی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے عمال و ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دینا ہے اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو ہمارا معاشرہ امن سلامتی اور جنت کا گہوارہ بن جائے گا میں ٹیچر ہوں میں معلمہ ہوں استاد ہوں تو مجھ سے میری رئیت میں فی الحال جو آتے ہیں بلفارس کے اگر ہم صرف ٹیچنگ کی بات کو لے لیں تو میری رئیت میں میرے طالبے علم آتے ہیں کہ ان کو جس حد تک ممکن ہو سکے بہتر سے بہتر انداز میں تعلیم دی جائے اور مجھ سے میری رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور طلبہ کی رئیت کیا ہے ان کو جو ذمہ داری دے گئی ہے تعلیم حاصل کرنے کی اگر وہ اپنے استاد کی باتوں کا احترام نہیں کرتے اس کے بتائے ہوئے علم پر اس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے اس کی حکمدولی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی تحفیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین